آج ہم خاکہ نگاری سے متعلق کی ویڈیو آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں پہلا سوال ہے کہ اردو کا پہلا خاکہ نگار کسے تسلیم کیا جاتا ہے تو اس کا جواب ہے کہ اردو کا پہلا خاکہ نگار مرزا فرحت اللہ بیک کو تسلیم کیا جاتا ہے اردو کا پہلا خاکہ کسے تسلیم کیا جاتا ہے اردو کا پہلا خاکہ مرزا فرحت اللہ بیک کا خاکہ نظیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی کو تسلیم کیا جاتا ہے خاکہ کسی شخصیت کا معروضی مطالعہ ہے یہ تعریف کس نے کی ہے خاکے کی تو یہ نظار احمد فاروقی صاحب نے کی ہے وہ صورتِ الٰہی کس کا لکھا ہوا خاکہ ہے وہ صورتِ الٰہی مالک رام کا لکھا ہوا خاکہ ہے علم نشلح کے نام سے کون لکھا کرتا تھا علم نشلح کے نام سے مرزا فرحت اللہ بیک لکھا کرتے تھے خاکہ نظیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی کو کس نے مرتب کیا خاکہ نظیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی کو مولوی عبدالحق نے مرتب کر کے انیس سو ستائیس میں رسالہ اردو میں شائع کیا تھا آدمی نامہ اور سو ہے وہ بھی آدمی کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے تو یہ دونوں خاکوں کے مجموعے مشتبہ حسین کے ہیں چہرہ در چہرہ اور آپ کی تعریف کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے یہ دونوں خاکوں کے مجموعے بھی مشتبہ حسین کے ہیں رشید احمد صدقی کا خاکہ کندن کب شائع ہوا رشید احمد صدقی کا خاکہ کندن پہلی مرتبہ انیس سو ساٹھ میں رسالہ آج کل میں شائع ہوا تھا مرزا فرحت اللہ بیق کا انتقال کب ہوا تو مرزا فرحت اللہ بیق کا انتقال انیس سو ستالیس میں حیدر آباد میں ہوا تھا سجاد حیدر یلدرم کی پیدائش کب ہوئی تو سجاد حیدر یلدرم کی پیدائش اٹھا سو اسی میں نہٹور بجنور میں ہوئی تھی ہم نفسانے رفتہ رشید احمد صدقی کے خاکو کا مجموعہ میں کتنے خاکے شامل ہیں تو ہم نفسانے رفتہ جو کہ ان کا دوسرا خاکو کا مجموعہ ہے جو کہ انیس سو چھاچھٹ میں شائع ہوا تھا اس میں سات خاکے شامل ہیں دلی کی چند عجیب ہستیاں کس کا خاکہ ہے دلی کی چند عجیب ہستیاں اشرف سبو جی کا اشرف سبو جی کا خاکہ ہے مرزا فرداللہ بیک کا خاکہ ایک وسیعت کی تعمیل میں کب لکھا گیا تو مرزا فرداللہ بیک کا خاکہ ایک وسیعت کی تعمیل میں انیس سو انتیس میں لکھا گیا رشید احمد صدقی کب پیدا ہوئے رشید احمد صدقی اٹھارہ سو چورانبے میں جان پور میں پیدا ہوئے ہیں رشید احمد صدقی کا پہلا خاکوں کا مجموعہ گنجہائے گرامایا جس میں سولہ خاکے شامل تھے کب شائع ہوا تو رشید احمد صدقی کا پہلا خاکہ گنجہائے گرامایا جس میں سولہ خاکے شامل تھے انیس سو سیتیس میں شائع ہوا رشید احمد صدقی کا دوسرا خاکوں کا مجموعہ ہم نفسان رفتہ کب شائع ہوا جس میں سات خاکے شامل تھے انیس سو چھا چھٹ میں شائع ہوا ہے سوانے عمری میں خاکے کی گنجائش ہوتی ہے لیکن خاکے میں سوانے عمری مشکل سے سماتی ہے یہ کس کا خیال ہے تو یہ نصار احمد فاروقی کا خیال ہے کہ سوانے عمری میں خاکے کی گنجائش ہوتی ہے لیکن خاکے میں سوانے عمری مشکل سے سماتی ہے یاد یار مہرمان یاد یار مہرمان یہ کس کا خاکہ ہے تو یاد یار مہرمان یہ خواجہ احمد فاروقی کا خاکہ ہے یاد یار مہرمان خواجہ احمد فاروقی قلمی چہرے یہ کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے قلمی چہرے یہ خواجہ حسن نظامی کے خاکوں کا مجموعہ ہے یاد یار مہرمان خواجہ احمد فاروقی کے خاکوں کا مجموعہ ہے کلمی چہرے یہ جو ہے خواجہ حسن نظامی کے خاکوں کا مجموعہ ہے خاکہ کندن کس مجموعہ میں شامل تھا تو رشید احمد صدقی کا خاکہ کندن ہم نفسان رفتہ میں شامل تھا مردم دیدہ کس کا خاکہ ہے تو مردم دیدہ چلاغ حسن حضرت کا خاکہ ہے تو یہ میں نے آپ کے سامنے خاکہ نگاری سے متعلق بائیس اہم سوالات و جوابات تک دیئے ہیں آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کریں جلدی ہم اگلی ویڈیو بھی اپلوڈ کریں گے